اسلام علیکم ویورز ویورز ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے انجین رنگ کے بے شمار شاہکار موجود ہیں فریڈم ٹاور آف نیو یارک اور گریٹ وال آف چائنہ اپنے اندر انجین رنگ کی بے مثال داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے انجین رنگ کے فن پارے اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے بنانے والوں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہیں انہی میں سے ایک ڈین مار کا اور ریسنڈ بریج ہے اور باقی کا حصہ انڈر وارٹر ٹنل کی صورت میں بنایا گیا ہے ایرو پلین سے دیکھنے پر بہت ہی امیزنگ ویو دیکھنے کو ملتا ہے سمندر کی سطح پر نظر آتا یہ روڈ اچانک سے گائب ہو جاتا ہے دراصل اس پوائنٹ پر یہ روڈ سمندر کی تہہ میں اتر جاتا ہے روزانہ تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس ٹنل کے سہارے بغیر اکسیجن کے سمندر کی گہرائی میں اترتے ہیں ویوز یہ سننے میں ہی کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ اپنی کار میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں یہ بریج ڈین مارک اور سویڈن کو آپس میں ملاتا ہے اس بریج کی کنسٹرکشن نائنٹین نائنٹی فائف میں سٹارٹ ہوئی اور یہ بریج چودہ آگست نائنٹین نائنٹی نائن کو کمپلیٹ ہوا ڈین مارک کے کراؤن پرنس فریڈریک اور سویڈن کی کراؤن پرنسز ویکٹوریا نے اس کی سیلیبریشن میں شرکت کی اس کی اپننگ پر ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی اس کی کنسٹرکشن کے دوران سمندر کی تہہ سے سولہ ایکٹیو بومز بھی ملے جن کا تعلق ورلڈ وار ٹو سے بتایا جاتا ہے ان بومز کو کامیابی سے ڈسپوز کرنے کے بعد کنسٹرکشن دوبارہ سٹارٹ کر دی گئی اس بریج کی کنسٹرکشن پر جو کاسٹ آئی وہ دونوں کنٹریز نے 50% پے کی ڈین مارک اور سویڈن دونوں کنٹریز نے ایک ایگریمنٹ پر بھی سائن کر رکھے ہیں اس ایگریمنٹ کے مطابق دونوں کنٹریز نے اپنے شہریوں کے لیے بارڈرز اور پاسپورٹ کی رسٹکشنز کو بھی ختم کر دیا ہے اس بریج کے اوپر ٹوٹل چار لائنز بنائی گئی ہیں جن میں سے دو جنرل ٹریفک کے لیے ایک ٹرین کے لیے اور ایک کارگو کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویورز اس ٹنل اور بریج کو اس مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ بریج پر جاتے ہوئے ٹنل کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ سمندر کی گہرائی میں آ چکے ہیں ویورز آپ کو اس بریج اور ٹنل کے اندر گاڑیاں تیز رفتاری سے سفر کرتی نظر آئیں گی کیونکہ یہاں پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے کنسٹرکشن کی دنیا کا یہ عظیم شاہکار ڈینمارک کا اب ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے ہر سال تقریباً ہزاروں لوگ صرف اس کو وزٹ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں پر آتے ہیں انٹرنیٹ پر آپ اسے ڈینمارک ڈسپیرنگ روڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں یعنی کہ سمندر میں غائب ہو جانے والا روڈ کسی بھی میگا پروجیکٹ کی کنسٹرکشن میں ہاتھ ساتھ تو پیش آتے ہی رہتے ہیں اس بریج کی کنسٹرکشن میں بھی کئی مزدوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا یہ بریج یورپ کا سب سے لمبا کمبائن روڈ اور ریل بریج ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے ویورس کنسٹرکشن مکمل ہونے کے بعد جب اس بریج کو جنرل پبلک کے لیے کھولا گیا تو جتنی ٹریفک کا اندازہ لگایا گیا تھا اس سے انتہائی کم ٹریفک یہاں پر دیکھنے کو ملی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹنل کو کراس کرنے کے لیے ٹول بہت زیادہ رکھا گیا ہے اگر آپ اپنی کار پر اس ٹنل کو کراس کرنا چاہیں تو آپ کو پاکستانی تقریباً سات ہزار روپے ادا کرنے پڑیں گے جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں وصول کیے جانے والے ٹول سے بہت زیادہ ہے لیکن دو ہزار بارہ میں ڈینمارک کے شہریوں نے سویڈن کے شہر مالموں میں گھر خریدنے شروع کر دیئے کیونکہ مالموں سٹی میں گھروں کی قیمت ڈینمارک کے کسی بھی شہر کی نسبت بہت کم تھی اس وجہ سے ریگولر آنے جانے والوں کے لیے گورمنٹ نے سیونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا پہلے ان لوگوں کو یہ ٹنل کراس کرنے کے لیے سات ہزار روپے ادا کرنا پڑتا تھا لیکن جب گورمنٹ نے ریگولر یوزرز کے لیے ڈسکاؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کی تو یہی ٹول تقریباً سترہ سو روپے تک آ گیا ڈسکاؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کے اگلے دن ہی اس بریج کے اوپر ٹریفک کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو نظر آئی آج بھی تقریباً ہزاروں ریگولر یوزرز اور وزیٹرز اس ٹنل کو کراس کرتے ہیں ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا کیونکہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہتے ہیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ